آج نا میں تو اڈے گئے نمک رکھن لگا ایک ایسے سیانے بندے نے آکھا جیکھا والا نمک ٹھیک ہے اللہ نے خلیفہ آکھ ہے آدم نو نبی بھی پہلے نہیں آکھ ہے رسول بھی پہلے نہیں آکھ ہے صفی اللہ دے مصطفیٰ بھی پہلے نہیں آکھ ہے کیونکہ اللہ پاک جانتا سی کہ جتھے نبوت مکڑی ہے نا چگڑا نبوت تا نہیں ہونا خلافت تا مہربانی جتھے نبوت آج نبوت شروع ہو رہی ہے نا بہت شکریہ جتھے نبوت نو میں ختم کرنا ہے جتھے میں رسالت نو ختم کرنا ہے وہ آخری نبی تے نبوت بھی مکڑی ہے رسالت بھی مکڑی ہے وہ دو بات چگڑا نبوت تا تھے انہیں ہی نہیں نا وہ دو بات چگڑا انہیں خلافت تا لہٰذا اللہ نے پہلے ہاتھ دی نو نبی کہن دی بجائے رسول کہن دی بجائے قبلہ خلیفہ کیاں تاکہ ذرا بندے سمجھ لیں کہ خلیفہ کی ویندہ ہونا چاہیے بہت شکریہ مولادوانو جزا دے ہوئے خلیفہ کی ویندہ ہونا چاہیے ادھے واسطے اللہ نے ملائکہ انوا کیا جو میں پوچھنا ہوں درسو انہیں کہا لا علم لانا سانو علم ہی کوئی نہیں اللہ فرمائے آدم توں فرمائے مہدہ سنا ادھا مطلب پہلے دن ہی اللہ نے تیہ کر دیتا پوچھنے والے خلیفے نہیں ہوتے بتانے والے خلیفہ ہوتے شکریہ ایک نبی دنار خلیفہ دا لفظ کہہ گیا پوری دنیا تے خلاف تو واضح کر دیتا یہ دہ مطلب ہے ضروری نہیں کہ ہر نبی دا ذکر قرآن چوہے نبی دے لکھ تو بھی زیادہ نہیں کچھ نبیاں دا ذکر قرآن ہے جی حدایت واسط ہے کچھ نبیاں دا ذکر حدایت واسط ہے جیڑا جیڑا ضروری ہے نا جی یارا کلاس پر جیڑے سکول گئے ہو تو انہوں نے پتہ جیڑیاں کتابہ لگ دیئے ہیں لکھ کے ماسٹر دن دنے کہ اے بھی کتابے اے بھی کتابے اے بھی کتابے سارے جاندیاں کتابہ تیرے ہیں پڑھنے ہوں دیاں جیڑیاں ضروری نہیں شکریہ جیڑیاں یار ضروری نہیں دوسری جماعتی کتاب چوتھی جماعتیاں کتاباں چھے مندیاں کتاباں اتو کورس آجند ہے کہ اے چھے مندہ کورس ہے اے ست مندہ کورس ہے اے اٹھ مندہ کورس ہے انہوں نے ویخلوں میں آتے تھے یوں نہ کیسے کوئی گھر نہیں میں پہنے چھے مندہ کورس بکھ رہا ہے اٹھ مندہ بکھ رہا ہے بار مندہ بکھ رہا ہے کورس بدل جاندے نے کتاباں بدل جاندی یعنی ہاتھ مو گئی ہے کورس دو نبی دے بیڑے بھی اے اسی آج بھی کورس ہے یہ اور قیامت تک دی ہدایت دا کورس ہے ہی رہ گا تو اسی قبلہ سوچ ہوئے تھے اہل پر آنے جبانے چوندے سانا او دو میں ہدایت اے قرآن کرتا سی آج بندے بڑے ہو شہر ہو گئے نہیں کمال اے آج بھی اے ہی کرتا ہے تک قیامت تک اے ہدایت رہ گا اتنا مکمل کورس کائنات ہے ہی کوئی نہیں کیا بات ہے پڑھے ہیں لکھان دی جتنا مکمل کورس ساڑھے کور قرآن دی شکل جبلا موجود ہے ہاتھے وے میں حیران ہوں جنہوں تک کورس نہیں بدلے ہم مولم کیسے بدل جائے کمال ہے بھائی کمال ہے یا رک کورس بھی ہوئے تو مولم بھی ہوئے تا نبی نے فرمایا سی میں صرف کورس چھوڑ کے نہیں جا رہا اہلِ بید وہ چھوڑ کے جا رہا کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں مولم بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں میں چونکہ صداکت پڑھنے گا جی تے قرآن پاک دی میں ایک مثال دیتی ہے قضرت آدم دی خلافت رو بیان کر کے قیامت تا قدبہ صدا چھڑیا جنہوں اسی خلیفہ بنائی ہے تو انہوں اس گلدہ سارے انہوں پتے ہیں حضرت آدم رضی اللہ عنہ وہ پہلے خلیفہ نے جڑے اللہ پاک نے بنائی علیہ السلام نے یہ دا مطلب ہے دیتے بیس ان چھڑ دنے ہیں کیونکہ پہلے ہی منڈی بہاودین جی پتہ ہے جنہوں اللہ خلیفہ بنائینا رضی اللہ عنہ ہوں یا رہا حضرت آدم انہوں اللہ خلیفہ بنائینا اللہ دے بنائی سارے خلیفہ علیہ السلام نے انہوں میں صداقت پڑھ دینا جو میں حضرت آدم دی خلافت دا ذکر کر کے خلافت نوازے کی تا نا حضرت ابراہیم دی صداقت دا ذکر کر کے صداقت نوازے کی حضرت ابراہیم دی صداقت اے قرآن اللہ فرمان دا وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَحِيمَ میرے حبیبِ ذکر کر اس کتاب میں ابراہیم کا کتاب تیرے یہ تا ذکر کر ابراہیم کا کتاب تیرے کو رہے تا ذکر کر اس کتاب میں ابراہیم کا ضروری ہے نا حضرت ابراہیم دا اے تعرف ہے جینا میں پڑھنے دا کہا قرآن حکیم ہے اللہ نے حضرت آدم دی خلافت نو بیان کر کے خلیفہ دا میار دسے حضرت ابراہیم دی صداقت نو بیان کر کے صداقت دا میار دسے کیوں اللہ نے صداقت دا ذکر کیتا ہے حالانکہ پیغمبر تو وڈا صدیق کون ہے میرے پیغمبر تو وڈا صادق کون ہے او صادق میرا نبی جیرا پچھلے نبیان دی بھی تصدیق نہ کرے تو نبی نہیں بند ساڑھا نبی او صدیق اکبر ہاں اللہ بتائے ساڑی حدایت واستگال لائیے اللہ فرمان دا ہے اس کتاب میں وَذْكُرْ فِرْكِتَابِ عِبْرَحِيمِ اس کتاب میں ذکر کیجئے عِبْرَحِيم کا کی اللہ فرمان رہا لوگوں کو بتا دو کہ وہ ہمارا سچا نبی تھا وہ ہمارا صدیق نبی تھا وہ نہیں چھوٹی تھی کہانی ہیں چھوٹا جا پیر ہے ادھے بچوں چند تو انہوں پتہ ہے پرانے زمانے میں چھے شاید انویں ہوئے ایک سوال اندھا سی اردو چھے انگریزی چھوندھا سی آخری سوال اندھا سی پرچے میں چھے میرا خیال ہے اردو الف یا بیتا پرچہ اندھا سی ادھے چھوندھا سی کہ دیئے گئے پیرا گراف کو غور سے پڑھئے اور نیچے دیئے گئے آہ صدقہ جا سوال آئے سوالوں کے جواب دیجئے اے انہوں میں پڑھنے لگا وہ تسی تیانر سننے ہیں تے میں پھر سوال کریں گا آخر تے تسا جواب دینے جیدے کھوڑو میرا دل کر دا پوچھنا میں وے نانا کیڑا بندہ ادم توجہ گیدہ شکار ہوندہ ہے گیڑا بندہ تے آننا نہیں سنو سنو جی پیرا اللہ فرماندہ ہے اے صدیق دی کھانی چھوٹا جا پیرا ہے اے دے بچے ہی سوال اے دو سوخہ بیسے سوال کوئی نہیں سی ہندہ پورے پیپ پر چھ باقی سوال یاد کرنے پہ اندھے سانتے اے ویچی پیرا ہندہ سی ویچی ہندہ سی تے بچوں ہی پڑھ کے تے بچوں جواب دینے تے انشاءاللہ کہیاں اے بھی قدی نہیں سی کیتا پہلا پیرا پڑھنا آوے تھے کوئی سوال دا جواب آوے پہلا تھے پیرا پڑھے بندہ تے آننا تے بچی سوال دا جواب لکھے نے بہت شکریہ کے بنا بہت تیاننا پڑھنا پڑھنا تیاننا پڑھنا پڑھنا سی ان میں تیاننا پڑھنے لگا ہوں اللہ کرے تیاننا سویا جائے انشاءاللہ جے کوئی بچے قصور نکڑے آتے اے دا نکڑنا ہے تسی بھی ٹھیک ہو دا میں بھی ٹھیک میں تو صحیح گار بگرنا میں بھی ٹھیک پڑھنا گا تسا ہمیں بہت اچھے طریقے نہ سننے اگر توجہوں نہ نہ ہوں دی تسا آنکھنے نہیں سی کہ سمجھ نہیں آ رہی یا ڈیک نہیں ٹھیک اے دا مطلب بندے توجہوں نہ سننا چاہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمان دا ایس کالا ایس کالا لی ابی ہی جب کہا اس ابراہیم نے اپنے باپ کو جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو ہوئے میں سوال کروں پہ ابراہیم کن ہوا کدھے نہ گھل کیتی ہے تبندہ آکھے اپنے بیٹے نہ گھل کیتی ہے اے دا مطلب تیانہ نہ اس گھل آہ نہیں سنی جی تیانہ سننا لی ابھی ہی ترے واری اس آیت مجیدہ اچھے چار واری تقریبا ابھی آئے گا ابھی آن دنے میرے باپ ہے ایسی چاچا تے آن دے سن ان باپ اور ابھی یہ چاچا تے باپ نو ابھی کیا جا سکتا ہے ہے تاروخ حضور دے والد دا نا سی اے آزر حضور دا چچا سی حضرت ابراہیم دا انہیں حضرت ابراہیم نو پاڑیا تے بڑے ہوئے تو انہوں پتہ ہے بچپن ہی تیڑا خطرہ سی کہ غارچ ماں چھاڑ دائی اور حضرت ابراہیم دے انگوٹھے چو اللہ نے دودھ جاری کرتے حضرت ابراہیم دے انگوٹھے چو حضور شیر پیندے رہنے جو دودھ جاری کردے رہنے اے دے بچ بھی یہ کہہ دائے تھے نبی دائیاں دانے ہی پیندے پاوے انگوٹھے چو پینے یہ باپ جناب نبی یہ انگوٹھے چو دودھا سکتے خیر ہو پھر بہت شکریہ کے بلا بہت مہرمانی مولا تا انہوں جزائے خیر پا ایدھا مطلب پیغمبر تے اپنے جس چوئی اللہ نے ان خوراں گتا کی تی تا میرے مہرم سامین پھر اس تو بعد دے کاری پل دے رہے پھر چاچا سیتے تو انہوں پتا ہے بہت نیرا پوچھنا اور گار لے تا کاروبار یہ ہوئے بہت بناندہ بھی ہوئے تا گوویجدہ بھی ہوئے جو پھڑے جانا جوہاں کھیڑ دے انہوں نے نقصان نہیں ہوندہ جو اڈے دارے تا نقصان ہوندہ وہ یارہ ہوتے ہیں کھنگجی معافی دے دے وہ تھوڑا جا پیسے سن میں لا بھی تھا جو اڈا بند ہو جائے اوڈا تے کاکھی نہیں رہی دا شراب بندے انہوں نہاں لے بھی تو کھنگڑا شربت پہلے انہوں نے پوری شیشی میرا سٹور آنا یارس یہ کہ میں انہوں پوچھا سنا سیزن کو لگ گئی وہ سا کہہ عید دے نڑے انشاءاللہ لگے گا میں مزاق کو کیتا ہے سیزن تو مراد ہے بھی پہلا معافی دے بندے زیادہ بیمار ہونگے تے تیرا سیزن لگے گا ہوندہ عید دے لگے گا میں عید دے بیمار بندے زیادہ ہوندے ہیں اوہ سا کہہ نہیں بندے بیمار نہیں ہوندے کھنگڑا شربت سارا فکر جند ہے یہ تو ایک دن پہلا لار رنگ دا شربت ہوندہ ہے وہ چمچ ایک پی بھی ہے نا وہ تھوڑی یہ گنود کی ہوندھی یہ ایک دو چمچ وہ سارا پیجے یہ نا ایک ہوندہ زیادہ آ جند ہے اوہ سا کہہ جڑے شراب جو کہ نہیں ہوندے نا اوہے لے جند پہ پوری بودل پہ ہی شڑی تو جتے گوشت کھانتے ہیں شراب بڑے بندے اوہ تھے وہ سنگنیاں لے کے کھا شڑ دینا یعنی وہ کام پورا کر کے چھڑنے جے تھے چھاپا پہ شراب بڑے اڈے تھے شراب بڑا بندہ تھے نسکہ کترے بوٹی شوٹی پی کے کچھ گزارہ کر لگا کفیہ میں نہیں کھا کے جی تو جیدہ اڈہ باندہ ہو جائے وہ تھے مار گیا نا وہ کہاں جیدہ بڑے بوتتے پبندی لگئی ہے نا جیدی تکلیف ابراہیم علیہ السلام دے چاچے نو ہوئیے بوت پرستان ہوئی نہیں ہو کیونکہ وہ بناندہ بھی زی تیگو بیجدہ بھی زی حضرت ابراہیم ادھرہ پہ گھن کر دینے تھے چاچے نو اببا جی کہہ کے گھن کر رہے لے تو اسی اندازہ لو کڈے پیار نڑوں پہ بول دینے اللہ فرمان دا ہے صدیق دا ذکر کر اللہ فرمان دا ہے اس قال علی ابی ہی جب اس نے کہا اپنے باپ سے یا ابتی اے ابا جان اے میرے باپ اے میرے باپ جی لی مطابدو ما لا يسمعو ولا يبصیرو یہ جس کی عبادت آپ کرتے ہیں نا یا سننے کے قابل ہے نا یہ دیکھنے کے قابل نا ایک گن سن سکتے تے نا کوئی گن سامنے ویک سکتے فرمان دنے ولا يگنی ان کا شئی ان اور آپ کو کسی شئی کا یہ فائدہ نہیں دے سکتا سنن جگہ اے نہیں ویکھن جگہ اے نہیں تے فائدہ دین جگہ اے نہیں اوہ اندرون پھر تنگ سی تے وگڑے آسی جدو وڈے بندے نا چھوٹا بندہ بڑی عقل دی بھی گل کرے نا اتیان نا لو گل سنن دا نہیں تے گوان دا آچان اگلی گل کا آچان اگلی گل کا جدو نہ کہنا ہے نہ فائدہ دیندہ ہے نہ نقصان دیندہ ہے نہ سن سکتا ہے نہ اے ویک سکتا ہے اور نہ کہا کوئی اور گل کرنیا تکا پھر فرمان دنے یا عبادی اے تیرے سمجان تو صدق اوہ گصہ کر دا ہے ابراہیم گصہ نہیں کر دے ہونتے رو پتہ لگا گا صدیق کی نوان دے حضرت ابراہیم فرمان دنے ابا جان اگل کا انی قد جانی من العلمی میں تنہیں گل دسا وہ نے گل کا جو علم میرے پاس ہے نا وہ تمہارے پاس ہے سبحان جو علم میرے پاس ہے بزرگو تو ہڈے کل کوئی فیر معلم یا تھی کہاں میں تو انہوں کے گل دس دے ہوں انہوں گصہ کر لگے کی فرمان دنے فتہ بھی نہیں میری اطاعت کر جاؤں میرا اطبع کر جاؤں میرے نقش قدم پہ چلو انہوں کے میں میں تیرا تابع ہو جاؤں میں بزرگاں کے توں فرمایا آپ بزرگ ہیں علم والے نہیں ہیں کمال بھائی اببا جی بھی پیان دنے تینار فرما دنے میرے پچھے لگو اببا جی اببا جی میرے پچھے لگو کیوں فرما دنے اگر میرے پچھے چلو گے نہ اہدی کا سراتن سویہ تو میں تمہیں زیدی راہ پہ لے جاؤں میرے پچھے لگ جاؤ اببا جی نتیجہ دے میں دے رہنا خطاب تو میں پچھے کرنا اببا جی پچھے آ جاؤ میں اگر لگ جاؤں پچھے آو گے نہ میرے میرے اتباع کرو گے پیر بھی کرو گے تو میں نو سے تہراتے لے جاؤں گا بڑیرے بندے نو چھوٹا آکھے میرے پچھے پچھے آ وہاں دا میں پہلے جمعہ ساں گے تو حضرت ابراہی نو کہنے گے میں تیرے پچھے فرمایا بزرگوں میں یہ نہیں کہہ رہے پہ تسی چھوٹے ہو میرے نڑو تو آڈے کوڑ علم کوئی نہیں تو آڈے کوڑ علم کوئی نہیں یہ دا مطلب ہے قرآن جو حدایت لے پوری پوری رات قرآن پڑھنا لیا یہ دے بچوں میں کوئی شاہ کٹ پانچ سو فوٹ بندہ بور کرائے تو پانی نہ نکڑے دے لٹو کا دے بندنے نہیں آہ یار پانچ سو فوٹ بندہ بور کرائے مقصد کی یہ ساو پانی آئے نکڑے ہی نہ جو میں بور کرائیے تو پانی نہ نہ نکڑے تو ساری محنت بیکار ہے قرآن پڑھئے تو حدایت نہ آوے ساری محنت بیکار طلابت واسطے نہیں آیا شکریہ طلابت واسطے نہیں آیا حدایت واسطے کیا کہنے اببا جی آہ میرے پیچھے لگ جاؤ میں تو انسے دیراد لے جاؤ وجہ کی وچ کی دسیاں علم خیر ہو گئی مجلس وچ کی یہ علم ہونتے نو قرآن پہ ہم بات دیندہ ہے بے علم پہ ہو بھی ہو وے نا تو ہونے پیچھے نہیں دوری دا کمان ہے بھائی صدق جاؤں صدق جاؤں بے علم باپ بھی ہو تو اس کے پیچھے نہ چلنا آسا پوٹی پی کہ علیلو لیمنیان محمد عباد ڈالا بھی گئی پیچھے لگ جو صاحب علم دا پیچھے لگ شبریہ گر خیر ہو گئی صاحب علم دے پیچھے لگ جو اور سا کیا کوئی اورگان کرنی ہے تو کر پھر فرمالے یا ابتی آئے آئے تیرے سمجھان تو صدق پھر نہیں پیان دے بابا گھر سوڑنی یا ابتی اس سے انداز نہ بھو پھر بولیں ابا جی آئے آئے ہون کو گھل کرنی ہے فرمائے کرنی ہے کی لا تابد شیطان شیطان کی عبادت نہ کیا شیطان کی عبادت نہ کیا کرو یہ شیطان جو ہے نا یہ رب کا بڑا نافرمان ہے یہ رحمان کا بڑا نافرمان ہے اور نافرمانوں کی عبادت نہیں کی جاتی نافرمانوں کی اطاعت نہیں کی جاتی ابا جی اس کم تو باز آجو او نہ کہ کوئی اورگل کرنی ہے تو کر چوتھی آئیت فیرے یا ابتی کیا بات ہے تو اڈلو تمہیں دی خدا دی کا سمت چوتھی واری بھی اس طرح ہی بولنے نے اس سورہ مبارکہ مریعہ میں ارام نہ بے کے پڑھ لانا کسی وقت فرما دینے ابا جی انہیں گل کر انہیں اخافو مجھے خاف ہے انہیں اخافو مجھے خاف ہے تو اگروں فرما دینے آتے فیر خاف ہی کرنے یا اور کی کرنے ڈڑ گیا نا چوتھی واری میں تنہوں پوچھا ہے گل کی یہ تہاں گو ڈڑ گیا او سا کہا توڑ رہے ہیں فرما دینے انہیں اخافو انہیں جمسہ کا عذابن مجھے وین خطرہ اور مجھے خاف ہے کہ تجھ پہ عذاب ہی نہ آجا کمال ہے بھائی میں پہلا نتیجہ دینے لگا جی پہلا نتیجہ سرکاری دینے لگا غیر سرکاری نہیں یہ تھے پہلا نتیجہ غیر سرکاری ہوں دینے جب آدھیں سرکاری ہوں دینے یہ دو بھائی سرکار کوئی نہیں یہ سرکاری نتیجہ جیدہ میں اعلان کر لگا چوتھی بھائی فرما دینے میں نو خطر ہے توڑتِ عذاب نہ آجا من الرحمانی رحمان کی طرف سے فتکونہ لشیطانِ ولین اور جو شیطان کا پیروکار ہو جائے اس کا تو ولی ہی کوئی نہیں ہوتا کمال ہے شیطان کے پیروکاروں کا کوئی ولی نہیں ہوتا جس کا کوئی ولی نہیں ہوتا وہ ہی شیطان ہوتا ہے کوئی مددگار اور ولی نہیں ہوتا ایتھے ایک لطیف گھر لے جی اینا لطفہ رہے ہیں فرما دینے عذاب من الرحمانی عذاب نہ آجائے رحمان کی طرف سے یہ دو لفظ کٹھے کیتے ہیں اللہ نے سوشتے آنا سرنا جیتھے عذاب ہوندے ہیں اوہ تھے اللہ نے شدید العقاب میں سخت عذاب کرنا رہا میں جبا رہا میں کہا رہا ایتھے پیان دینے عذاب نہ آجائے من الرحمانی رحمان کی طرف سے عذاب تے ہوندے ہیں کہہار دی وجہتوں عذاب تے ہوندے ہیں جبار دی وجہتوں جہدوں اللہ عذاب دیندہ ہے رحمان تنہی نہ ہوندہ رحمان تے رحم کر دیا نا یار رحمان تے رحم کر دیا جتہ جتہے قرآنے چاہے گا نا جوانو عذاب اوہ تھے پیچھے شدید آئے گا کہہار آئے گا جبار آئے گا اللہ بڑا سخت ہے اللہ کہہارے اللہ جبارے یہ ایک آیت قرآن ہے جدہ معاملہ اللہ پوچھنا چاہتا ہے دسنا چاہتا ہے تو انہوں کہ لوگوں تو انہوں سمجھ آئیے کوئی اللہ فرما رہے ہیں رحمان کی طرف سے عذاب نہ آجائے رحمان کی طرف عذاب تے کہار دی طرف آنگ ہے عذاب تے ہاں شکریہ جبار دی طرف آنگ ہے اے اللہ بڑا سخت عذاب کرنے والا ہے جباری علی صفتہ ہی تھے نہیں لکھی عذاب تے نے کہہاری علی صفتہ نہیں لکھی تے اندر رحمان کی طرف سے عذاب آجائے اے دا مطلب قرآن بتا رہا ہے جو سچے کو چھوڑ جائے اس کے لئے رحمان بھی رحمان نہیں توڑی کیا بات ہے میں پیانا سچ چونکہ سچے دی مخالفت کر رہے ہیں سچے دی مخالفت کر رہے ہیں اللہ فرما دا میں رحمان ہو کے لئے عذاب پیچھاں گا حضرت عبراہیم دا یار سانے حضرت آزر عبراہیم دا یار سی چاچا سی میں پیانا گوانڈی سی چاچا سی ایک شہر دا سی نہیں چاچا سی میرا حل انتیجہ دے رہا ہے ان چاہیے دیں تو اٹو انتظار نہیں کرنا چاہیے دیں ایک گال دا سان ایک پورے واقعے جو ایک کی گال نکل دی ایک قرآن میرے ہاتھ تھے چھے سچے نو بندہ چھٹ گیا ہوئے نا تو رشتہ داری بھی پیدا نہیں تھے سبحان اللہ آباد روزنا یارہ کمال ہو گئے ہیں وہ جدو رشتہ دار سچے نو چھٹ گیا جہاں نمتوں نہیں بائیں سکتا گوانڈی سچے نو چھٹ گیا جہاں نمتوں میں